دوستو یادش بخیریہ مشتاق احمد یوسفی کا مزاہیہ مضمون ہے مشتاق احمد یوسفی کی پیدائش انیس سو پچیس میں راجستان کے شہر ٹاک میں ہوئی تھی انہوں نے جائپر آگرہ اور علیگر سے تعلیم حاصل کی انیس سو پچیس میں راجستان کے شہر ٹاک میں ہوئی تھی انیس سو پچاس تک سیویل سرونٹ کی حیثیت سے جائپر میں ملازمت کی اور انیس سو پچاس میں کراچی چلے گئے اور بینک کی ملازمت کرنے لگے دو ہزار اٹھارہ میں وہیں کراچی میں ان کا انتقال ہوا خاکم بزہن چراغ تلے زرگزشت آب گم ان کی تصنیفات میں شامل ہیں درسی کتاب میں شامل مزاہیہ مضمون یادش بخیریہ ان کے مزامین کے مجموعے چراغ تلے میں شامل ہے اگر ہم تنزو مزاہ نگاری کی بات کریں تو دیکھتے ہیں کہ زندگی کی ناہمواریوں اور مزاہقہ خیز صورتحال کو دلچسپ انداز میں پیش کرنے کا فن تنزو مزاہ نگاری کہلاتا ہے اس کو یوں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہسنا اور رونا ہم سب کو آتا ہے رونے کی بات تو کبھی اور کی جائے گی یہاں ہم ہسنے کا ذکر کرتے ہیں ہم عام طور پر اس وقت ہستے ہیں جب معمول کے خلاف کوئی ایسا واقعہ دیکھتے ہیں جس کے اثرات خود ہم پر یا ہمارے ساتھ کے لوگوں پر نہ پڑ رہے ہو جیسے کوئی موٹا آدمی کیلے کے چھلکے پر سے پھسل کر گر پڑے تو ہم ضرور ہسیں گے بشرتے کے گرنے والا ہمارا اپنا کوئی عزیز نہ ہو ہم اس لیے ہسیں گے کہ گرنا ہماری معمولی یا خلاف معمول حرکت ہے تنز بھی ہم عام طور پر اسی وقت کام میں لاتے ہیں جب ہم کسی دوسرے کا مزاق اڑا کر اس کے غیر معمولی اور خلاف معمول ہونے کا احساس دلانا چاہتے ہیں لیکن تنز میں کسی پر چوٹ کرنا یا کسی کا مزاق اڑانا ضروری ہے اسی لیے تنز میں مزاق کا پہلو ہونا لازمی ہے تاکہ جس پر ہسا جا رہا ہے وہ بھی لطف اندوز ہو سکے اور دوسروں کو بھی مزا تو آئے مگر جس پر تنز کی جا رہی ہے اس سے ہمدردی بھی ہو جائے تنز اور مزاق میں گہرا تعلق ہے تنز کے لیے مزاق کا ہونا لازمی ہے مگر مزاق کے لیے تنز لازمی نہیں ہے کیونکہ ہم کسی دوسری چیز یا کسی دوسرے شخص پر چوٹ کیے بغیر بھی ہن سکتے ہیں اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ تنز و مزاہ نگاری زندگی کی ناہمواریوں اور مزاقہ کے صورتحال کو دلچسپ انداز میں پیش کرنے کا فن ہے تنز و مزاہ اگرچہ دو مختلف کیفیات ہیں لیکن اردو عدب میں اکثر دونوں کو ساتھ ساتھ استعمال کیا جاتا ہے شائروں اور عدیبوں کی تحریروں میں تنز معاشرتی اور اخلاقی اصلاح کے مقصد سے ہوتا ہے یہ غزل، نظم، شہراشوب، حجویہ شائری میں نظر آتا ہے وہی نصر میں بھی اس کا رنگ نمائی ہوتا ہے پترس بخاری، رشید احمد صدیقی، کنہیہ لال کپور اور مشتاق احمد یوسفی کے نام سر فہرست ہیں مشتاق احمد یوسفی کی تحریر میں ایسی اپنائیت ہوتی ہے کہ کاری بنا تکلف ان کے کہقہوں میں شریک ہو جاتا ہے وہ الفاظ کے انوکھے استعمال سے مزاہ پیدا کرنے کے فن میں بڑی مہارت رکھتے ہیں وہ اکثر و بیشتر سنجیدہ اشار اور مصروں، کہاوتوں، مہاوروں اور ضرب الامثال میں تھوڑی بہت تبدیلی کر کے یا اپنی اصلی صورت میں ایسے سیاق و سباق کے ساتھ استعمال کرتے ہیں کہ پڑھنے اور سننے والا پھڑک اٹھتا ہے یادش بخیریہ یادش بخیر کی بدلی ہوئی شکل ہے یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے جس کے معنی ہے اس کی یا ان کی یاد اچھی رہے یہ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کسی غائب شخص یا وقت کے بارے میں ہمیں اپنی محبت عقیدت یا وابستگی کا اظہار کرنا ہو عام طور پر ہمیں اپنی عمر کے گزرے ہوئے اور بیتے ہوئے دن ہمیشہ بہت دلچسپ اور دلفریب لگتے ہیں ان ادوار میں بچپن اور جوانی کے جو دور ہیں خاص طور پر ہمیں بہت پسند آتے ہیں اسی لیے ان ادوار کی یاد بھی ادھیڑ عمر اور بڑھاپے میں کچھ زیادہ ہی اچھی لگتی ہے مشکل تب ہوتی ہے جب لوگ نہ صرف اپنے حال سے غیر مطمئن ہوتے ہیں بلکہ اپنے ماضی کو اپنے حال پر اولیت دیتے ہیں اسے ہم یاد ماضی یاد تمنائی یا ماضی تمنائی ماضی کے قیدی یادش بخیریہ یا نسٹالجیا کہہ سکتے ہیں یادش بخیریہ مشتاق احمد یوسفی کا ایک ایسا ہی مضمون ہے جس میں آغا تلمیز الرحمان چاکسوی کے ذریعے انسان کی اسی کیفیت کو پیش کیا ہے جو وہ ماضی کی یاد میں گم ہوتا ہے آئیے پہلے اس مضمون کو پڑھتے ہیں یادش بخیر مجھے وہ شام کبھی نہ بھولے گی جب آخر کار آغا تلمیز الرحمان چاکسوی سے تعرف ہوا سنتے چلے آئے تھے کہ آغا کے بچپن کے ساتھیوں کے علاوہ جو اب ایک ہاتھ کی انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے کسی سے نہیں ملتے اور جس سہمے سہمے انداز سے انہوں نے مجھ سے مسافہ کیا بلکہ کرایا اس سے بھی یہی ہوئیدہ تھا کہ ہر نئے ملاقاتی سے ہاتھ ملانے کے بعد وہ اپنی انگلیاں ضرور گن لیتے ہوں گے دشمنوں نے اڑا رکھی تھی کہ آغا جن لوگوں سے ملنے کے متمنی رہے ان تک رسائی نہ ہوئی اور جو لوگ ان سے ملنے کے خواہش مند تھے ان کو موہ نہ گانا انہوں نے کسر شان سمجھا انہوں نے اپنی ذات ہی کو انجمن خیال کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مستقل اپنی ہی صحبت نے ان کو خراب کر دیا لیکن وہ خود اپنی کم آمیزی کی توجیح یوں کرتے تھے کہ جب پرانی دوستیاں نبھانے کی توفیق اور فرصت میسر نہیں تو نئے لوگوں سے ملنے سے فائدہ رہے پرانے دوست سو ان سے بھی نہ ملنے میں زیادہ لطف و آفیت محسوس کرتے اس لیے کہ وہ نفسیات کے کسی فارمولے کی گمراہکن روشنی میں اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ مل کر بچھڑنے میں جو دکھ ہوتا ہے وہ ذرا دیر مل بیٹھنے کی وقتی خوشی سے سات گناہ شدید اور دیر پا ہوتا ہے اور وہ بیٹھے بٹھائے اپنے دخوں میں اضافہ کرنے کے حق میں نہیں تھے سنا یہ ہے کہ وہ اپنے بعض دوستوں کو محض اس بنا پر محبوب رکھتے تھے کہ وہ ان سے پہلے مر چکے تھے اور از بس کہ ان سے ملاقات کا امکان مستقبل قریب بنظر نہیں آتا تھا لہٰذا ان کی یادوں کو ہنوت کر کے انہوں نے اپنے دل کے ممی خانے میں بڑے قرینے سے سجا رکھا ہے لوگوں نے اتنا ڈرا رکھا تھا کہ میں جھجکتا ہوا آغا کے کمرے میں داخل ہوا یہ ایک چھوٹا سا نیم تاری کمرہ تھا جس کے دروازے کی تنگی سے مان خیال گزرا کہ غالباً پہلے مورسی مسحری اور دوسری بھاری بھرکم چیزیں خوب تھسا تھس جما دی گئیں اس کے بعد دیواریں اٹھائی گئی ہوں گی میں نے کمال احتیاط سے اپنے آپ کو ایک کونے میں پارک کر کے کمرے کا جائزہ لیا سامنے دیوار پر آغا کی ربا صدی پرانی تصویر آویزہ تھی جس میں وہ سیاہ گاؤن پہنے ڈگری ہاتھ میں لیے یونیورسٹی پر مسکرا رہے تھے اس کے این مقابل دروازے کے اوپر دادا جان کے وقتوں کی ایک کاواک گھڑی ٹنگی ہوئی تھی جو چوبیس گھنٹے میں صرف دو دفعہ صحیح وقت بتاتی تھی یہ پندرہ سال سے سوا دو بجا رہی تھی آغا کہتے تھے کہ اس گئی گزری حالت میں بھی یہ ان مارڈرن گھڑیوں سے بدرجہ بہتر ہے جو چلتی تو چوبیس گھنٹے ہیں مگر ایک دفعہ بھی ٹھیک وقت نہیں بتاتی جب دیکھو ایک منٹ آگے ہوں گی یا ایک منٹ پیچھے دائیں جانب ایک تاکچے میں جو فرش کی بنسبت چھت سے زیادہ نزدیک تھا ایک گرامو فون رکھا تھا جس کی بالا نشینی پڑوس میں بچوں کی موجودی کا پتہ دے رہے تھی ٹھیک اس کے نزدیک چیڑ کا ایک لنگڑا اسٹول پڑا تھا جس پر چڑھ کر آگا چاوی دیتے اور چھپن چوری اور بھائی چھہلہ پٹیالہ والے کے گھسے گھسائے ریکارڈ سنتے سننے میں کانوں سے زیادہ حافظے سے کام لیتے تھے اس سے ذرا ہٹ کر برطنوں کی علماری تھی جس میں کتابیں بھری پڑی تھی ان کے محتاط انتخاب سے ظاہر ہوتا تھا کہ اردو میں جو کچھ لکھا جاتا تھا وہ پچیس سال قبل لکھا جا چکا ہے اسی زمانے میں سنا تھا کہ آغا جدید شائری سے اس حد تک بیزار ہیں کہ نئے شائروں کو ریڈیو سیٹ پر بھی ہوت کرنے سے باز نہیں آتے اکثر فرماتے تھے کہ ان جوان رگوں میں روشنائی دوڑ رہی ہے آتش دان پر سیاہ فریم میں جڑا ہوا الودائی سپاس نامہ رکھا تھا جو ان کے محتحتوں نے پندرہ سال قبل پرانی دلی سے نئی دلی تبادلہ ہونے پر پیش کیا تھا اس تقریب میں یادگار کے طور پر آغا نے اپنے محتحتوں کے ساتھ گروپ فوٹو بھی کھچوایا جس میں آغا کے علاوہ ہر شخص نہایت مطمئن و مسرور نظر آتا تھا یہ پائنٹی ٹنگا تھا تاکہ رات کو سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے کے بعد آئین ایام میں اپنی ادا دیکھ سکیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت آغا تین درویش صورت بزرگوں کے حلقے میں مہابلی اکبر کے دور کی خوبیاں اور برکتیں نہائیت بارفتغی سے بیان کر رہے تھے گویا سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں اب الفضل کے قتل تک پہنچے تو ایسی ہچکی بندی کے معلوم ہوتا تھا انہیں اس واردات کی اطلاع ابھی ابھی ملی ہے اس حرکت پر وہ شیخوں کو ڈان ڈپٹ کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں پہلا درویش بول اٹھا اما چھوڑو بھی بھلا وہ بھی کوئی زمانہ تھا جب لوگ چار گھنٹے فی میل کی رفتار سے سفر کرتے تھے اور روسہ تک جمعہ کے جمعہ نہاتے تھے اس کا مو آغا نے یہ کہہ کر بند کر دیا کہ حضرت اس سنہری زمانے میں ایسی سڑی گرمی کہاں پڑتی تھی یہ نوک جھونک چل رہی تھی کہ پہلا درویش پھر گمبیر لہجے میں بولا قائدہ ہے کہ کوئی دور اپنے آپ سے مطمئن نہیں ہوتا آج آپ اکبر آزم کے دور کو یاد کر کے روتے ہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر آپ اکبر کے اہد میں پیدا ہوتے تو علیہ الدین خلجی کے وقتوں کو یاد کر کے آپ دیدہ ہوتے اپنے اہد سے غیر مطمئن ہونا بجائے خود ترقی کی نشانی ہے سچ تو یہ ہے کہ حکومتوں کے علاوہ کوئی بھی اپنی موجودہ ترقی سے مطمئن نہیں ہوتا چکی داڑی والے درویش نے کہا میں نے پہلے درویش کو سہرہ دیا آپ وجہ فرماتے ہیں اسی بات کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے سے سو فیصد مطمئن ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ گھرانا روبہ زوال ہے برخلاف اس کے اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو دوستوں سے ملانے میں شرمانے لگے تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ خاندان آگے بڑھ رہا ہے مگر اس کو کیا کیجئے کہ آج کل کے نوجوان مطلب کی خاطر باپ کو بھی باپ ہی مان لیتے ہیں کیا سمجھے آگا نے کہا سب کو بڑا تاجب ہوا کہ آگا پہلی ملاقات میں مجھ سے بے تقلف ہو گئے اتنے کہ دوسری صحبت میں انہوں نے مجھے نہ صرف اپنا پہلوٹی کا شیر بڑے لہن سے سنایا بلکہ مجھ سے اپنے وہ اداریے بھی پڑھوا کر سنے جو سترہ اٹھارہ سال پہلے انہوں نے اپنے مہنا میں سرود رفتہ میں پرانی نسل کے بارے میں مندرجہ زیل نوٹ کے ساتھ شائع کیے تھے قارئین کا ایڈیٹر کی رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں آپ نے اس مضمون کے ابتدائی حصے کو پڑھا آپ نے غور کیا ہوگا کہ مشتاق احمد یوسفی نے اس مضمون میں ایک کردار آغا تلمیز الرحمان چاکسوی کے ذریعے یادش بخیریہ یعنی نوستلجیائی کیفیت اور اس سے پیدا ہونے والے سماجی مذر اثرات کو کتنی خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے انسان کو پہلی فرصت میں اپنی یادش بخیریہ سے پاہر نکل کر اپنے حال اور مستقبل کو سوارنے کی فکر کرنا چاہیے آغا تلمیز الرحمان چاکسوی کی پوری زندگی قابل رحم حالت میں گزری ان کی اس بدحالی میں ان کے دوستوں سے زیادہ خود ان کا ہاتھ تھا آپ نے یہ بھی غور کیا ہوگا کہ کس طرح سے آغا تلمیز الرحمان ماضی کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے حال کو خراب کہتے ہیں چاہے وہ گھڑی کے استعمال کا واقعہ ہو چاہے ان کے گھر میں جو رکھا ہوا سازو سامان ہے جس کمرے میں مصنف داخل ہوا ہے وہاں کے سازو سامان کو دیکھ کر وہ یہ اندازہ لگاتا ہے کہ کس طرح سے جو کردار ہے آغا کا آغا کس طرح سے چیزوں کو سنبھال کر سنجو کر رکھے ہوئے ہیں اور ایسی بہت سارے واقعات آپ آگے پڑھیں گے اس سبق میں جس کے ذریعے آپ یہ اندازہ لگائیں گے کہ وہ ماضی کی یادوں میں کس طرح سے گم ہیں اور وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے ضرورت تو اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم ماضی کو یاد تو رکھیں اس سے سبق حاصل کریں لیکن اپنے حال کو سوارنے کی اور اپنے مستقبل کو سوارنے کی کوشش بھی کریں اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو ہم ایک طرح کی نفسیاتی بیماری کا شکار ہوتے ہیں اور ہماری جو حالت ہے وہ قابل رحم ہو جاتی ہے اور اس کے ذمہ دار ہمارے آس پاس رہنے والے لوگ ہمارے دوست اور احباب نہیں ہوتے بلکہ ہم خود ہوتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم عمر کی اس منزل پر پہنچ جاتے ہیں جب یادوں کے سہارے ہم زندہ رہتے ہیں اگر آغا تلمیز الرحمان چاکسوی کی انہی باتوں کو سادگی سے بیان کر دیا جاتا تو قاری کی دلچسپی کا کوئی سامان نہیں ہوتا لیکن مشتاق احمد یوسفی نے اپنے انداز بیان سے نہ صرف یہ کہ آغا تلمیز الرحمان چاکسوی کی زندگی کو دلچسپ بنا کر پیش کیا ہے بلکہ قاری کو بھی ہسنے ہسانے کا موقع فرہم کیا ہے خوبی یہ ہے کہ آغا کو بھی وہ کہیں خفگی یا ناراضی کا موقع نہیں دیتے تنزیہ اور مزاہیہ مضمون کی خوبی ہی یہ ہے کہ تنز و مزاہ کے پردے میں انسانی کمزوری کی نشاندہی کر کے انسان کو اس کی اصلاح کی طرف آمادہ کیا جائے اور اس کو اس بات پر غور کرنے کے لیے مجبور کیا جائے کہ ماضی کے ذات ساتھ حال اور مستقبل کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے جو اس مضمون سے ہمیں حاصل ہوتا ہے اور یہ پیغام عالم انسانیت کے لیے انتہائی ضروری ہے اور بڑی اہمیت کا حامل ہے اگر ہم یادِ ماضی کی بات کریں تو شائری میں بھی ایسے بہت سارے اشار ہمارے ذہن میں آتے ہیں جو یادِ ماضی کو پیش کرتے ہیں خاص طور سے وہ شیر یادِ ماضی عذاب ہے یارب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا اختر انساری کا بہت ہی مشہور شیر ہے اور اس میں وہ یہ گزارش کرتے ہیں کہ میرا حافظہ جو ہے جس میں میری ماضی کی یادِ محفوظ ہیں وہ مجھے اس قدر پریشان کر رہی ہیں کہ ہماری اس یادِ ماضی کی قیفیت کو چھین لے یعنی میرا حافظہ اگر ختم ہو جائے تو میں یادِ ماضی سے محفوظ ہو سکتا ہوں یا اس سے بچ سکتا ہوں اسی طرح کے اور بھی بہت سارے اشار ہیں جو یادِ ماضی کے انہی پہلوں کو پیش کرتے ہیں نصر میں بھی ایسے بہت سارے مضامین لکھے گئے ہیں جن کو بنیاد بنایا گیا ہے یادِ ماضی کو آپ ان مضامین کو تلاش کیجئے ان کا مطالعہ کیجئے اور اس مضمون کی جو بنیادی خوبی ہے وہ یہ کہ کس طرح سے ایک موضوع کو یا ایک بات کو یا ایک خیال کو خوبصورتی کے ساتھ اس مضمون میں پیش کیا گیا ہے اور اس میں تنز بھی ہے اور مضا بھی ہے اس کی خوبصورتی یہی ہے کہ ایک عام خیال کو جذبے کو یا ایک مسئلے کو اس انداز سے پیش کیا ہے کہ ہم ان تمام واقعات کو پڑھتے ہوئے جو آغا کے ذریعے پیش کیے گئے ہیں آغا کے کردار کے ذریعے پیش کیے گئے ہیں ہمیں اس میں اپنی شمولیت کا احساس بھی ہوتا ہے اور یہ بھی خیال آتا ہے کہ اس میں تنز کے اشارے موجود ہیں یعنی تنز کیا گیا ہے یادِ ماضی کو سمیٹ کر رکھنے کا اور حد سے زیادہ سمیٹ کر رکھنے کا یہی اس مضمون کی کامیابی کا راز بھی ہے شکریہ شکریہ